چالو ربی سیزن کے دوران سرسوں کا بجائی کشیتر تیزی سے بڑھ کر ایک سو دشملف چار شونے لاکھ ہیکٹیئر کے سروکالین سروچ ستر پر پہنچ گیا ہے اور اس کا اتپادن بھی نئے ریکارڈ ستر پر پہنچنے کی امید ہے۔ کچھ علاقوں میں نئے فصل کی کٹائی تیاری ایوم منڈیوں میں آوک شروع ہو گئی ہے جبکہ انے کشیتروں میں اتپادک ایوم سٹاکسٹ اپنا مال اتارنے کا پریاس کر رہے ہیں۔ اس کے فلسوروب سرسوں کی قیمتوں میں دو سے آٹھ فروری والے سپتہ کے دوران مشرط روک دیکھا گیا۔ سمیق شادین سپتہ کے دوران 42 پرتیشت کنڈیشن والی سرسوں کا بھاو دلی میں 100 روپے بڑھ کر 5400 روپے پرتی کونٹل تتھا جائپور میں بھی 100 روپے بڑھ کر 5600 سے 5625 روپے پرتی کونٹل پر پہنچا لیکن گجرات میں لوز سرسوں کا دام 55 سے 60 روپے نرم پڑ گیا۔ ادھر ہریانہ کی منڈیوں میں سرسوں کا بھاو ملا جولا رہا۔ وہاں اس کا مولے بروالہ میں 50 روپے گر گیا مگر چرکھی دادری میں 100 روپے بڑھ گیا۔ حسار ایوام سرسا میں بھاو ستھر رہا۔ مدھی پردیش میں سرسوں کی قیمت 100 روپے بڑھ کر 5000 سے 5100 روپے پرتی کونٹل پر پہنچی مگر گوالیر میں 100 روپے گر کر 5000 روپے پرتی کونٹل رہ گئی۔ سب سے پرمک اتپادک پراند راجستان میں سرسوں کے دام میں ملا جولا رکھ دیکھا گیا۔ سمیق شادین سپتہ کے دوران سرسوں کا بھاو گنگانگر منڈی میں 170 روپے لڑک کر 4700 سے 4980 روپے پرتی کونٹل پر آیا لیکن الور میں 100 روپے ایوام بھرتپور میں 80 روپے بڑھ گیا۔ سرسوں کی قیمتوں میں آئی تیزی کے اثر سے سرسوں تیل کا دام بھی 10 سے 20 روپے سدھر گیا۔ ڈلی میں ایک سپیلر کا بھاو 25 روپے بڑھ کر 110 روپے پرتی 10 کلو، لودھیانہ میں 30 روپے بڑھ کر 110 روپے پرتی 10 کلو تثہ بھرتپور میں 10 روپے سدھر کر 1000 روپے پرتی 10 کلو پر پہنچا۔ کچھی ہگائی سرسوں تیل کا بھاو ہاپور میں 130 روپے اچھل کر 1110 بٹا 1130 روپے پرتی 10 کلو پر تثہ کولکاتا میں 20 روپے بڑھ کر 1090 روپے پرتی 10 کلو ہو گیا۔ وہی اگر آوکو کی بات کی جائے تو دیش کے پرمک اتپادک راجیوں کی مہتوپون منڈیوں میں سرسوں کی آوک 2 فروری کو 2.6 لاکھ بوری، 3 فروری کو 3.00 لاکھ بوری، 5 فروری کو 3.15 لاکھ بوری، 6 فروری کو 3.35 لاکھ بوری، 7 فروری کو 3.50 لاکھ بوری، ایوام 8 فروری کو 3.80 لاکھ بوری درز کی گئی ہے۔ Bureau Report Market Times TV